موسیقی کمیونیٹی سنیٹیشن کمپلیکس کے تعمیر اور دیکھ بھال سوچھ بھارت مشن کا آغاز عزت معا بوزیر آزم جناب نرندر موڈی جی کے ذریعے دو اکتوبر دو ہزار چودہ کو شروع کیا گیا اس مشن کا مقصد مہتمہ گاندی کی ایک سو پچاسویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت کے طور پر ہندوستان کو صاف ستھرا بنا کر کھلے میں رفعہ حاجت کے مسئلے کو ختم کرنا رہا اس مہیم کے تحت معاشرے کو قابل رسائے ماحول فراہم کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہندوستان کی روح اس کے گاؤں میں بستی ہے اس بات کو سمجھتے ہوئے سوچھ بھارت مشن کی طرز پر سوچھ بھارت مشن دے ہی بھی شروع ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچھ بھارت دے ہی نے پنچائیتی نمائندوں کی مدد سے زمینی سطح پر گاؤں کی تصویر بدل دی اس پروگرام سے وابستہ ہزاروں پنچائیتی نمائندوں ملازمین اور صاف صفائی ملازمین کی محنت بلا آخر رنگ لائی جس کے نتیجے میں دیہی صفائی کی کوریج جو سال 2014 میں 49 فیصد تھی وہیں سال 2019 تک بڑھ کر سو فیصد ہو گئی ملکے کے ہر شہر ہر گاؤں میں بیت الخلا بنانے کے کام کیا گیا سخت محنت بلا آخر رنگ لائی اور دو اکتوبر 2019 تک ہندوستان نے خود کو کھلی میں رفع حاجت سے پاک قرار دے دیا حالانکہ ہر گھر میں بیت الخلا بنانا کوئی آسان کام نہیں رہا سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے گھروں میں بیت الخلا بنوانے میں ہوئی جن کے پاس رہنے کی جگہ بہت کم ہے یا جن کے پاس رہنے کے لئے عارضی رہائش ہے جن کے پاس رہنے کے لئے مستقل رہائش نہیں ہے انہیں بیت الخلا کی سہولت کیسے فراہم کی جائے یہ ایک بڑی پریشانی تھی اس مسئلے کا حل سویچھ بھارت مشن کے تحت کمیونیٹی سینیٹری کمپلیکس کے شکل میں تعلاش کیا گیا آج دے ہی ترقی اور پنچائتی رات کے وزارت کی مدد سے گاؤں اور دے ہی علاقوں میں مختلف مقامات پر خواتین اور مردوں کے لئے الگ الگ کمیونیٹی سینیٹریشن کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں مرکزی حکومت نے سویچھ بھارت ابھیان کے تحت ان علاقوں میں جہاں آبادی زیادہ ہے یا جن علاقوں میں لوگوں کی بہت زیادہ نقل و حرکت ہے وہاں کمیونیٹی سینیٹریشن کمپلیکس کی تعمیر کا بھی انتظام کیا ہے پنچائتی نمائندے کی طور پر آپ کمیونیٹی سینیٹریشن کمپلیکس کی تعمیر میں کیا کردار آدھا کر سکتے ہیں ان سبھی اسکولوں کی فہرست بنائیں جن میں کمیونیٹی کی صفائی کے اہاتے نہیں ہیں ان اسکولوں میں کمیونیٹی سینیٹریشن کمپلیکس تعمیر کروائیں کھیلوں کی اسٹیڈیم میں کمیونیٹی سینیٹریشن کمپلیکس تعمیر کروائیں آنگنواری مراکیس میں کمیونیٹی سینیٹریشن کمپلیکس تعمیر کروائیں سبھی کمیونیٹی سینیٹریشن اہاتے میں پانی کی سپلائی لائلوں کا انتظام کریں سرکاری دفاتر میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ بیت الخلا تعمیر کروائیں کمیونٹی سینیٹیشن کمپلیکس کے تعمیر کے لیے اکثریتی بستیوں غریب ترین گاؤں یا مہاجر مزدوروں عارضی آبادی وغیرہ کو ترجیح دی جانی چاہیے کمیونٹی سینیٹیشن کمپلیکس میں ٹوائلیکٹ سیٹس بات روپ لانڈری پلیٹ فارم ہاتھ دھونے کے بیسن وغیرہ کو مناسب تعداد ہونی چاہیے کمیونٹی سینیٹیشن کمپلیکس کو اس طرح سے تعمیر کیا جائے کہ اسے معذور افراد بھی استعمال کر سکے حلقہ پنچائت کمیونٹی کمپلیکس کے آپریشن اور دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار ہے حلقہ پنچائت اگر چاہے تو پے اینڈ یوس موڈل کے ذریعے کمیونٹی سینیٹیشن کمپلیکس کو چلا سکتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے یاد رہے کہ سوچہ بھارت مشن دو کا مقصد گاؤں والوں کو صفائی اور ذاتی حفظان صحت کے بارے میں آگاہ کر کے ان کے رویے میں تبدیلی لانا ہے لہٰذا حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت معلومات تعلیم اور ابلاغ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ تحریک عوام تک پہنچ جائے گاؤں گاؤں میں صفائی کا فول کھلے گا ساپ صفائی کو ہم سب کا ساتھ ملے گا جے ہید جے بھارت ساپ صفائی کا فول کھلے گا